السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین یا ایہواللہین آمان اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَموتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہواللہین آمان اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثيرا منساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہواللہین آمان اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يسلح لکم معمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن يتع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عذیما قال اللہ تعالی في كلامه المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذینا آمان اشداؤ محمد الرسول اللہ والذینا معاہو اشداؤ علی الكفار رحماء بینہو تراہم رکعا سجدن یقدغونا فضلا من اللہ وردوانا محترم سامین وحاضرین وزرگو اور دوستو سیرت صحابہ یہ موضوع ہے آج کے درس کا جو انشاءاللہ سلسلہ وار چلے گا صحابی وہ شخص یا وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی مجلس میں وہ شریک ہوئے اور حالت ایمان میں پر ہی ان کا خاتمہ ہوا وہ صحابی کہلائیں گے صحابی کرام رضی اللہ علیہ مجمعین پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد سب سے اونچہ آلہ اور عرفہ مقام صحابی کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کا ہے ہم کو صحابی کرام کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحابی کی عظمت کو ان کی فضیلت کو ان کے کارناموں کو جاننا یہ ہمارے ایمان کو تقویت بخشتا ہے اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہمیں اس لیے بھی جاننا چاہیے اور ان کی عظمت اور فضیلت کو بتانا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لے کر کے انہوں نے ہم تک پہنچایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو نہ لیتے یا اس دین کی حفاظت کے لیے وہ قربانیاں نہ دیتے تو آپ بتائیں کہ وہ دین کیا بحفاظت ہم تک پہنچ سکتا تھا اس میں سب سے اہم رول صحابی کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کا ہے میرے بھائیے صحابی کرام کا تذکرہ ان کی عظمت کا ان کی فضیلت کا ان کے کارناموں کا اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ آج ایک طبقہ ہے جو ان کی عظمت کو گھٹا رہا ہے ان پر انگوشت نمائی کر رہا ہے ان پر تنقید کر رہا ہے ان پر ان کی تنقیز کر رہا ہے تو اب ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں دنیا کو بتائیں کہ یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ گلت ہے حقیقت کچھ اور ہے ایمان کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے اخلاص کے اعتبار سے قربانیوں کے اعتبار سے وہ انتہائی عظیم مقام پر فائز ہیں اللہ تعالی نے ان کو چنا تھا انسانیت میں سے ان کو چنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لئے وہ اللہ کے سلیکشن تھے اللہ کے برگزیدہ تھے اسی طرح سے ان کو یہ جو مقام اللہ تعالی نے دیا اس نے نہیں دیا کہ وہ اس دمانے پیدا ہو گئے یہ اتفاق سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو گئے ان کو یہ جو مقام اللہ تعالی نے دیا اس کے مطابق ان کی قربانیاں بھی ہیں اس کے مطابق ان کی فدہ کاریاں ہیں ان کا خلوص ہے ان کا ایمان ہے ان کا تقوی ہے اور آج جب اس مسجد کے اندر صحابے کرام پر بات شروع ہوئی ہے ان کے فضائل اور مناقب کا ایک خوصورت آغاز ہو رہا ہے ہمارے اور بھائیوں کو چاہیے تھا کہ وہ رکھتے اور صحابے کرام ریزرن رائے لحمد مائن کو جاننے کی کوشش کرتے آپ کو ان سے محبت ہے تو آپ ان کو سنیں گے ان کے بارے میں آپ جانکاری اور معلومات لینے کی کوشش کریں گے آپ صحابے کرام کو پڑھتے جائیے دیکھئے آپ کے ایمان کے اندر کسی تازگی آتی ہے آپ ان کا مطالعہ کیجئے دیکھئے آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی تعریف کی ہے ان کو سراحہ ہے ان کی ستائش کی ہے اور ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دل بیان فرمایا ہے میرے بھائیو نہیں کر سکتے جو انہوں نے کر دیا نہیں ہو سکتا ہم سے وہ جو ان سے ہو گیا ایک جگہ میں نے پڑھا کہ تابعی نے ایک صحابی سے کہا تابعی آخری زمانے میں صحابی کا آخری دور چل رہا تھا تابعی کا دور شروع ہو رہا تھا تنہوں نے کہا کی آپ لوگوں کو اللہ کے نبی ملے کیا کیا آپ نے ان کے لیے کاش ہمیں ملے ہوتے تو ہم نبی کے لیے وہ کچھ کر دیتے کہ آپ پھران نہ جاتے دیکھئے ایک تابعی کہہ رہا ہے ایک صحابی سے اب صحابی نے اس کا کیا جواب دیا آپ سوچئے کیا جواب دیں گے وہ صحابی تو صحابی ہے تابعی تو تابعی ہے صحابی رسول نے کہا ہم نے جو نبی کے لیے کیا تم کبھی نہیں کر سکتے ہم نے جو نبی کے لیے کیا تم نہیں کر سکتے کہا کیا کیا آپ نے کہا دیکھو ہم سے انہوں نے کہا ایمان لاؤ ہم ایمان لے آئے ہم سے انہوں نے کہا تم مال خرچ کرو ہم نے مال خرچ کیا ہم سے انہوں نے کہا تم ہجرت کرو ہم نے ہجرت کیا اور پھر ہم کو میدانیں جنگ میں لے کر کے آئے اور کہا جاؤ ان لوگوں کو مارو انہوں نے اشارہ کیا تو ہم نے تلوارے نکال لیا انہوں کو مارا جانتے ہو ہم نے جن کو مارا تھا نبی کے اشارے پر وہ کون تھے وہ ہمارے بھائی تھے وہ ہمارے بیٹے تھے وہ ہمارے باپ تھے وہ ہمارے رشتہ دار تھے نبی نے کہہ دیا تو ہم بھول گئے کہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہمارے باپ ہیں ہم نے ان کے پر تلوار چلا دی تم کر سکتے تھے ایسا وہ خاموش ہو گئے میرے بھائیو وہ ایسے نہیں صحابی ہو گئے وہ ایسے نہیں اس مقام پر فائز ہو گئے ایسے نہیں رضی اللہ عنہ مردو عنہ کا تمغہ اللہ نے ان کی پیشانی پر سجا دیا ان کی قربانیاں ان کی کارنامیں ہیں حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے اببہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کعبہ میدانیں بدر میں دو بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہو میں نہیں مار سکتا آپ کو کیونکہ بدر کے جنگ میں بیٹا کافروں کی طرف سے تھا اور باپ مسلمانوں کی طرف سے تھا ایسے جنگ ہوئی میرے بھائیو یہ جو کہا کہ ہم نے اپنے باپوں کو مارا ہے ہم نے اپنے دوستوں کو مارا ہے ہم اپنے بھائیو کو مارا ہے وہ غلط نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس کی مثال ہے کہا میں نے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہو میں آپ کو نہیں ماروں گا حضرت ابو بکر نے کہا بیٹا تم خوش قسمت تھا کہ تبی تلوار کے نیچے میں آیا تھا دو بار تُو نے مجھے چھوڑ دیا اللہ کی قسم مگر تُو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا تو ابو بکر بھول جاتا کہ تُو میرا بیٹا ہے تیری گردن اُڑا دیتا کیونکہ تُو کافروں کی طرف سے آیا تھا میں تُس پر رحم نہیں کرتا یہ کہ صحابی بھولی ان کو صحابی کرتے ہیں کوئی کرے گا ان کے جیسا یہ ہو پائے گا کسی سے اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئی یہ معمولی بات ہے اسی دنیا کے اندر ان کو یہ خوش قبری اللہ نے دے دی انہوں نے وہ چیز کر کے دکھائے گا اللہ نے کہا والذین آمنوں اور وہ لوگ جو ایمان لائے کس کے بارے میں کہا صحابہ کے بارے میں کہا ایمان لائے ایمان لانا یہ معمولی بات نہیں ہے ہم تو بیٹھے بیٹھائے اسلام پا گئے ہمارے اببہ مسلمان تھے اس لئے ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے ماں باپ کافر تھے ان کے دادہ کافر تھے ان کا سماس کافر تھا ان کے دوست احباب کافر تھے ان کا خاندان کافر تھا ان کا گھر کافر تھا ان کے درو دیوار کافر تھے ان کے باغات کافر سب کچھ تو کافر تھے اور اس میں وہ ایمان لائے ایسے ہم ایمان لانا کیا ہوتا ہے کوئی بلال سے پوچھے کوئی خوبیر سے پوچھے معمولی بات ہے آج بھی ایمان لانا کیا معمولی بات ہے جو بیچارہ غیر مسلمان ہوتا ہے اسے جاتے پوچھو کیا بیٹتی ہے اس کے اوپر کن کن حالات سے وہ گزرتا ہے اور زندگی بھر اپنے مسلمان ہونے کی سزا وہ بگتا ہے جبکہ ہمارے درمیان لیتا ہے لیکن اپنے مسلمان ہونے کی سزا بگتا ہے ہم خود اس کو معاف نہیں کرتے کیا کہتے ہیں کہ نو مسلم ہیں ہم اس کو مسلمان نہیں کہتے نو مسلم کہتے ہیں اور وہ دور جبکہ ایک اللہ کا نام لینا یہ بہت بڑا جرم تھا جیسے ہی کسی کے بارے میں سنا جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کو پکڑ کے کھیس کے روڑ پہ لاتے لوگ اور مانتے ہیں اس کو اس کے اوپر ڈنڈے برساتے ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسی اٹھتے دیکھو بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں دیکھا کہ ہزتے بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو مار رہے ہیں لوگ آپ کا صحابی تھا نبی کے دل میں تو ہر کسی کے لئے درد تھا لیکن جب آپ کا صحابی مارا جا رہا تھا تو کلیجہ پیسے موکو آیا آپ کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا کہ ایک کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بلال کو ایسا نہیں چھوڑتا میرے بھائیو یہ بات ان کی زبان سے نکلی کسی نے سنا اس کی زبان سے نکلی کسی نے سنا اور ہیتے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سماتوں سے ٹکرائی یہ بات ہیتے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سنا کہا 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 حقیقت میں اللہ کے نبی نے اسے کہا ہے کہا ہاں کہے پیسہ لیا اور آ گئے امیہ ابن خلف کے پاس اور کہا میں بلال کو تم سے خریدنا چاہتا ہوں کتنی قیمت دوگے بتاؤ کتنی قیمت دوگے کہا تم نہیں خرید سکتے تم نہیں خرید سکتے ابو بکر کہا آپ قیمت تو لگائیے آپ کتنے میں دوگے نبی کی خواہش تھی نبی کے لبوں سے جملہ نکلا تھا ہیتے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آج اپنی پوری جندگی کی پوجی قربان کر کے اور بلال کو آزاد کرنے کی ٹھان چکے تھے اس نے بڑھا چڑھا کر کے قیمت بتائی حیثِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تھے ریو کی طرف اچھا دی کہا اس میں سے گھن لے اور بلال کو میرے حوالے کرتا یہ صحابہ تھی میرے یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے چنا تھا اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنے دین کی تقویت کے لیے اپنے دین کو کامیات کرنے کے لیے ایمان لانا دیکھو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے چا بھی تھی ان کے اوپر دیکھو حیثِ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو چا بھی تھی ان کے اوپر دیکھو حیثِ عامر رضی اللہ حیثِ اور صحابہ کرام کو دیکھو کس طرح سے ہیں ان کے اوپر مسائب و علام کے بادل تو ان کے اوپر برسائے گئے ان کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا حوالہ دیا کہا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ واللدین آہا اور جن لوگوں نے حجرت کیا واللدین آمنوں وحاجروں ایمان صرف نہیں لائے کہ ایمان لائے کر کے اور جو ہے اسی پر وہ ٹھہر گئے پھر اور کوئی حالات ان کے اوپر نہیں آئے اور کوئی قربانیں انہوں نے دی اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا ہجرت کیا اللہ تعالیٰ نے بار بار صحابہ کرام کی ہجرت کو میرے بھائیوں بیان کیا ہے بار بار ان کی ہجرت کا حوالہ دیا ہے کیوں آپ پڑھئے ہجرت کا درد دیکھئے صحابہ کرام کا انہوں نے جو ہجرت کیا تو حقیقت میں کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا تھا کتنی بڑی قربانی دی تھی میرے بھائیوں ہجرت معمولی ہوتی ہے اگر ہجرت معمولی ہوتی تو رہات اندوری یہ نہیں کہتے اب کی جو فیصلہ ہوگا یہیں پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی سب کچھ تو ختم ہو جاتا ہے ہجرت میں آدمی پوری طرح سے برباہ بھی جاتا ہے گھر بار دھن دولت پورا سیٹ اپ نئے طور پر اس کو اپنی زندگی کا آغاز کرنا پڑتا ہے اور مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آنے کے بعد سب سے پہلی تکلیف انہیں یہ ہوئی کہ مدینہ کی آب و ہوا ان کے راس ہی نہیں آ رہی کہ وہ مکہ میں رہے تھے شہر میں رہے تھے دیہات میں آ گئے آب و ہوا راس نہیں آ رہی ہے بخار آ گیا حضرت ابن مکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بستر پکڑ لیا حیرت بلاز رضی اللہ عنہ روتے تھے روتے تھے اور شیر پڑھتے تھے کہتے تھے کہ اے کاش میں کوئی رات مکہ میں گزارتا شامہ کی پہاڑی شامہ اور تفیل کی پہاڑیاں میرے سامنے ہوتی اس کے خواست کی خصو میرے ناکوں سے ٹکراتی کتنا مکہ کو اور مکہ کے پہاڑوں کو اس کے چشموں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے یہ علاق ہو گئے تھے مسلمانوں کے صحابہ نے آ کے شکایتی کہا اللہ کے نبی آپ کے صحابہ بڑی تکلیف میں ہے آب و ہوا راس نہیں آ رہی ہے آپ کچھ کریں تو اللہ کے نبی نے دعا کیا کہ اللہ مدینہ کو میرے صحابہ کے لئے ایسے ہی محبوب کر دے جیسے ان کے لئے مکہ محبوب تھا اس کے سا اور مد میں برکت دے دے اور یہاں کے بخار کو یہاں سے نکال کر کے جعفہ پہنچا دے یہ نبی نے دعا کی اور اس کے بعد پھر صحابہ صحابہ ہو گئے سب سے پہلی تکلیف انہیں ہجرت کی یہ پہنچی مسائل تو معاشی تھے ہی کہ وہاں کیا وہ ہوا انہیں راس نہیں آ رہی تھے اور اس کے بعد میرے بھائیو جب مکہ فتح ہو گئے دیکھو صحابہ کے ہجرت بڑا دردناک ہے حقیقت میں آپ ایک ایک صحابی کے ہجرت کے واقعے کو پڑھئے آپ کی آپ کو میانسو آ جائیں گے ہے کہ صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ اب مکہ خالی ہو رہا ہے تو مجھے بھی نکلنا چاہیے تو انہوں نے مکہ کے اندر جہاں جہاں ان کا پیسہ باقی تھا سب جمع کرنا شروع کیا کہ یہاں سے دیکھے جاؤں گا اور مدینہ کے اندر اپنا بیجنس شروع کروں گا مکہ والوں کو بھنک لگ گئی رات کو بیچارے پورا پیسہ جمع کر کے جندگی بھنکی کمائی تھی لیکن نکل رہے تھے کہ مدینہ جاؤں راستے منکل لوگوں نے گھر لیا کہاں صحیب آپ جائیے ہم آپ کو نہیں روکتے لیکن یہ تو تمہارے پاس تھیلی ہے اس تھیلی کو ہمارے حوالے کر دیجئے کیونکہ یہ تم نے مکہ میں کمایا ہے اس کو تمہیں لے جانے نہیں دیں گے حیث صحیب نے وہ تھیلی ایسے آسمان میں بلند کی اور کہا اگر یہ تھیلی میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مجھے جانی دوگے میرا راستہ چھوڑ دوگے کہاں ہاں اچھا دی ان کی طرف ان لوگوں نے بھی راستہ دے دیا صحیب رونی چلے گئے میرے بھائی ایسے پہنچے ہیں کتنی تکلیفیں اٹھائیں کتنا کس قدر بھوکھے پیاسے قوبہ کے اندر اللہ کے نوی پہنچے تھے اور خجور کی ایک ٹوکری لا کر کے رکھی کسی میں مہمان نوازی کے لیے یہ بڑا دلدناک واقع ہے اسی وقت بانوں کو بکھرائے ہوئے گرد و گبار میں آتے ہوئے اللہ کے نویے دیکھا صحیب آ رہے ہیں نوخہ تا بچارہ کئی دنوں کا آتے ہی خجور کھانے لگے جلدی جلدی خجور کھانے لگے لوگوں کو خراب لگاتی چاہاں معاملہ ہے آئے تھے بیٹھتے کھانا تو تھا ہی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے یہ معنی ہو چکا تھا کہ کیا حالات صحیب پر گزرے ہیں اللہ کے نبی نے حیث صحیب کو مخاطب کیا تاکہ لوگوں کے دل و دماغ سے یہ وہاں دور ہو جائے کہ یہ لالچے ہیں حریص ہیں آتے ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے اللہ کے نبی نے کہا ربیحل بھے ہو یا ابا یہیہ اے ابو یہیہ تم نے دولت دنیا دے کر کہ ایمان کی دولت جو حاصل کی ہے یہ سوڑا تمہیں مبارک ہو یہ تجارت تمہیں مبارک ہو تب لوگوں کی سمجھ میں آ گیا تمہیں تصویر صاف ہوئی کہ حقیقت میں یہ آدمی اپنی زندگی بھر کی پوزی ایمان کے لئے لٹا کر کے آیا ہے یہ ہجرتی صحابہ تمہیں بڑی اللہ بار بار جو کہتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کیا تو یہ تو ایک لفظ ہے لیکن اس لفظ کے اندر درد کا کرب کا محرومیوں کا قسم پرسی کا پورا ایک سمندر اس کے اندر لہریں لے رہا ہے اور وہ درد ہمارے صحابہ کا تھا وہ درد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کا تھا دیکھئے ہجرت کو کیسے انہوں نے اپنے جسم و جان سے لگا کر کے رکھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان مکہ آئے ہوئے تھے تو سوال پیدا ہوا کہ اب تو امن ہو گیا ہے اب تو شانتی ہو گئی ہے اب جو ہے مکہ کے اندر حالات صحیح ہو گئے ہیں اب تو مسلمان جن کے گھر یہاں ہیں جن کے انہیں یہاں پر کھیت ہیں جن کے یہاں پر زمینیں ہیں مکانات ہیں وہ تو یہاں پر رہ سکتے ہیں لیکن میرے بھائیو محمد رسول اللہ کے صحابہ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ میں نہیں رکے پھر مکہ میں شف نہیں ہوئے کہا اللہ کے لئے ہم نے جس مکہ کو چھوڑ دیا اب بھجو مرا کرنے کے لئے آئیں گے گھومنے کے لئے آئیں گے لیکن رہنے کے لئے نہیں آئیں گے کیونکہ ہم نے مکہ چھوڑ دیا اللہ کے لئے اب ہم مدینہ میں ہی رہیں گے وہی ہمارا وطن ہوگا وہی ہماری قبر ہوگی ہیتے ساد انہیں بھی وقاس رضی اللہ عنہ بیمار ہوگئے ان کی طبیعت خراب ہوگئی بستر پکڑ لیا مکہ کے اندر تو روتے تھے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے کیوں مالو گئے اس لئے نہیں کی بیمار ہیں زندگی کے آثار نظر نہیں آرہے شاید وفات پا جائیں گے اس لئے نہیں رو رہے تھے اس لئے رو رہے تھے کہا اللہ کے نبی بیمار ہو گیا مکہ تو تو میں نے اللہ کے لئے چھوڑ دیا تھا کہی اگر مکہ میں میری موت ہو گئی تو میری حجرت کا ثواب نہ زائے ہو جائے اس لئے رو رہا ہوں یہ تھی صحابہ حجرت میرے بھلیوں والذین آمنوا وحاجروا جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا حوالہ اس لئے بھی دیتا ہے کہ ایمان کے لئے انہوں نے قربانیاں دیئے ایمان کے لئے انہوں نے مسائب و مشکلات کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو جلایا ہے ایمان کے لئے انہوں نے کون سی قربانی دی اگر آپ کو یہ سمجھ رہا ہو تو آپ طائف کو دیکھ لیجئے آپ شہر بھی تعلیق کو دیکھ لیے جہاں صحابہ اکرام کو خدیر دیا گیا تھا اس لئے کہ جب ان کا معاشی بائیکارڈ کر دیں گے ہر طرح سے ان کو حملہ خلق کر دیں گے تو شاید حالات سے مجبور ہو کر کے یہ ہمارے قدموں میں گر کر کے اور اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائے ایسے حالات لائے گئے تھے آج تھوڑی تھوڑی تکلیفوں پہ آپ گھبرا جا رہے ہیں آپ تھوڑے تھوڑے حالات اور مسائل آتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ لگتا ہے اسلام بے خوبنوں سے اکھار دیا جائے گا مسلمان ختم کر لی جائیں گے مسلمان تو مہاں ختم نہیں ہوئے اب کیا ختم ہوگے اب تو پوری دنیا ان کے پنجوں میں ہیں ان کے قدموں کے نیچے ہیں شیعہ نبی تعلیم ہیں میرے بھائیو جو تکلیف دھائی سال تک صحابہ نے اٹھائی ہے پریشانیاں جھیلی ہیں اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صحابی رسول جو شیعہ ابھی تعلیم میں رہے تھے وہ بعد کے دنوں میں اپنے ایک صافی کے ساتھ وہاں سے گزرے تو ایک درخت کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے صافی سے کہا اس درخت کو دیکھتے ہو کہا ہاں کہا دیکھو آج یہ پتوں سے لڑا ہوا ہے ہرا بھرا ہے لیکن جب ہم یہاں پر رہتے تھے اس درخت پر پتے بھی رہ گئی تھے اس درخت میں تم کو کہیں پتے نظر نہیں آتے کہا کیوں کہاں چلے گئے تھے پتے کہاں ہم نے کھا کے ختم کر دئیے تھے ہم نے ان پتوں کو کھا کے ختم کر دیا تھا اس درخت پر پتے نہیں تھے وہ پتے کھاتے تھے اور قضائے حاجت کرتے تھے تو جیسے ان کے امٹ اور ان کی بکریاں قضائے حاجت کرتی ہیں اسی طرح سے ان کے فضلات ہوتے تھے میرے بھائیو بڑی داستانے درد و علم ہیں ان کی زندگی اس دور میں انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا اللہ کے دین کی حفاظت کی یہ بہت بڑی قربانی ہے اس لئے اللہ ان کے ایمان کا حوالہ دیتا ہے اس لئے اللہ ان کے حجرت کا حوالہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهَدُو اور ان لوگوں نے اللہ کے لئے جہاد کیا اللہ کے راستے نے جہاد کیا بھائیو جہاد جو کیا انہوں نے یہ کوئی معمولی بات تھی یہ کوئی چھوٹی قربانی تھی وہ بیچارے مکہ سے مدینہ آگئے کہ اب یہاں رہیں گے اتمنان و سکون کے ساتھ لیکن ان کو وہاں بھی نہیں چھوڑا گیا ان کو وہاں بھی سکون سے نہیں رہے دیا گیا ان پر حملے کی تیاریاں ان کو خدم کرنے کی تیاریاں تب اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ان سے لڑو اب ان کا مقابلہ کرو اب ان سے جہاد کرو جہاد کا حکموہ نکل گئے اپنی جان مال کو لے کر کے نکل گئے کہ اب تو یہ جیلے نہیں رہیں گے اب کب تک ہم جو ہیں خاموش رہیں گے اب کب تک ہم چھپ رہیں گے کب تک ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہیں گے نکل گئے ان کی مقابلے کیلئے لیکن میرے بھائیو انہوں نے جو جہاد کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں جو اپنی جان اور مال کو قربان کیا وہ ایک لمبی داستان ہے اگر ان کے جہاد کا آپ تذکرہ سننا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بذر میں اُلڑے کس طرح سے اُہد میں اُلڑے ہر جنگ کے اندر صحابی شہید ہو رہے ہیں کہیں چودہ صحابی شہید ہوئے کہیں ستر صحابی شہید ہوئے وہ جب نکلتے تھے اپنے گھر سے تو اپنے گھر کو گوھر سے دیکھ کر کے نکلتے تھے کہ شاید دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہو آخری سلام کر کے نکلتے تھے یہ معمولی بات ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے جاتے تھے کہ شاید نہ آئے ابباس صحابہ ایسے بھی تھے کہا بیٹا اگر میں جنگ میں کام آ گیا تو تو اپنی بہنوں کی پرورش کرے گا یہ چھوٹی ہیں یہ چھوٹی ہیں تو اپنی بہنوں کی پرورش کرے گا گھر کو دیکھے بھالے گا میں جا رہا ہوں اللہ کی راہ میں شاید کام میں آ جاؤں پیسے پیسے انہوں نے اللہ کے راستے میں دشہروں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ میدان اہد میں انہیں شہید کر دیا گیا کون تھی یہ موسیٰ بن عمیر وہاں ناظر نام میں پلے تھے یہ جو خوشبور لگا لیتے تھے خوشبور لگا کر کے جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی شام تک نہتی تھی دن میں کئی کئی جوڑے بدلتے تھے یمن اور شام سے ان کا کپڑا آتا تھا لیکن ایمان جب لے آئے میرے بھائیوں تو بیچارے اتنے گریب ہو گئے اتنے فقیر ہو گئے اتنے مہتاج ہو گئے کہ بدل کو تن کو ڈھاکنے کے لیے صحیح سے کپڑا ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا اور جب شہید ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر کے اندر اتارا تو ان کے کفل کا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ ان کے پیروں کو ڈھاپا جاتا تو سر کھل جاتا سر کو ڈھاپا جاتا تو پیر کھل جاتا نبی کے آنکھوں میں آنسو آگئے بچپن یاد آگیا مکہ میں شہانہ زندگی یاد آگئی مصابی بن عمیر کی ان کا کرلو فر یاد آگیا کہ یہ جوانے رانہ مکہ کے اندر کس طرح سے خوبصورت لباس میں ہوا کرتا تھا خوشبوہ میں نہایا ہوا کرتا تھا شان و شوقت کی تھاٹ بار تھے لیکن ایمان کے نتیجے میں لٹا پیٹا کیسے اس منظر تک پہنچا ہے یہ ان کے کہا ان کے سر کو ڈھاپ دو اور پیر پر اس پر خاص ڈھاپ دو کسی نے کہا ہے میرے بھائیو گلوں میں لاکھ ٹٹولا و گل بدل نہ ملا چمن میں عمر گزاری پر چمن نہ ملا و فاقی راہ میں جو ملے گنیمت ہے کئی تو ایسے گئے جنہیں کفن نہ ملا یہ ہمارے صحابہ کے یہ ان کی قرمانیاں تھا اللہ کہتا ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان لوگوں سے لڑے دو اس دین کو فلا کے گھاڑ اتارنا چاہتے تھے ان کے جہاد کا اگر آپ منظر دیکھنا چاہتے ہیں ان کا جذبہ جہاد دیکھنا چاہتے ہیں پہتے ساتھ انہوں نے قاس رضی اللہ تعالیٰ کو آپ سنیے کہتے ہیں کہ میں اور میرا دوست عبداللہ بن جہش ہم اہت کے میدان میں دشمنوں کے روبروں ہونے والے تھے تو ہم نے کہا ہم لوگ دعا کرتے ہیں ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو بھی دعا کر میں تیری دعا پر آمین کہتا ہوں میں بھی دعا کرتا ہوں تو میری دعا پر آمین کہے کاف ٹھیک ہے ہم نے کہا کہتے ہیں کہ میں ایک کونے میں گیا اور میں نے دعا کیا کہ اللہ کل میدان جنگ میں میرا مقابلہ ایک بہتی طاقتور پہلوان سے ہو وہ مجھ پر غزبناک ہو مجھ پر ٹوٹ پڑے اور میں اس کا مقابلہ کروں اس کو میدان کے اندر شکست دوں اور اس کو تیرے راستے میں قتل کروں اور اس کا مال گھنیمت میں لے رو تو تیر عبداللہ ایج نے جہش نے کہا آمین کہا تم دعا کرو عبداللہ ایج نے جہش نے کیا دعا کیا دیکھو شہادت کی تمنا کہتے ہیں اللہ کل میدان جنگ میں میرا مقابلہ ایک بہتی طاقتور پہلوان سے ہو میں اس سے لڑوں اس کا مقابلہ کرو حد دل امکان لیکن وہ میرے اوپر غالب آجائے مجھے زیر کر لے مجھے قتل کر دے اور میرے ناک اور کان کو کار کر کے وہ اس کا ہار بنا لے دعا کیا انہوں نے کہا آمین بات آئی گئی ہو گئی میرے بھائیو دوسرے دن ساد میلیو قاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ دیکھ کر کے رو پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیثے عبداللہ ایج نے جہش کی دعا کو قبول کر لیا تھا اور حقیقت میں کھاکو کھون میں لپٹی بھی ان کی لاسٹ پڑی بھی تھی اور ان کے ناک اور کان کو کار کر کے اس کا حال بنا کر کے اور درخت پر لٹکا دیا گیا تھا یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے درخت کی جڑوں کو اپنے خون سے سیچا تھا میرے بھائیو ہم کو بیٹھے بٹھائے مل گیا ہم کو بہت آسانی سے اور بہت آرام سی اسلام مل گیا اس لئے اس کی قدر نہیں ہے جو اسلام ان کو ملا تھا اس کی اسلام کو انہوں نے کمایا تھا انہوں نے دریافت کیا تھا اس کو پور کی کورس تھی اس نے ان کی قدروں کی مکھن گیا اس لئے اس کے لئے وہ ہر چیز قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے ان سے کہا ہجرت کرو ہجرت کر لیا اس نے کہا مال کی قربانی لو تو سب کچھ لے کر کے وہاں پر حاضر ہو گئے ان سے کہا تمہاری قربانی چاہیے تو اپنی قربانی دی ان سے کہا تمہارے اولاد کی قربانی چاہیے تو اپنے اولاد کی قربانی دی اس لئے اللہ بار بار مینشن کرتا ہے مینشن کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں انہوں نے حجرت کیا انہوں نے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی یہ حجرت کر کے آئے تھے انہوں نے تو اپنے ایمان اور اپنے جذبے قربانی کا ایک عدیم الشان مدہرہ کیا تو یہ دیکھ کر وہ بھی جو ان کے میزبان تھے انہوں نے بھی اپنے ایمان اور اپنے جذبے قربانی کا بے مثال مدہرہ کیا انہوں نے ان کا استعمال کیا انہوں نے ان کو ویلکم کہا انہوں نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی انہوں نے اپنے باغات میں کہا کہ میرے بھائی یہاں سے تیرا اس کی آمدلی تو لے گا انہوں نے اپنے بیجنس من کو شریک کیا یہ بھائی چارگی یہ مواخت یہ کہیں میرے بھائیو دیکھنے کو نہیں ملے گی جو حقیقت میں محمد رسول اللہ کے انسار صحابہ نے مہاجنی صحابہ کے لئے بے مثال اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیا رحم اللہ نے ان کے دلوں میں رحم ڈال دیا کہا کہ رحمہ و بینہم یہ آپس میں بڑے رحم دن ہیں دوسرے کے لئے ایک دوسرے کے لئے بہت جذبے قربانی ان کے اندر جو ہے پنپ رہا ہے اور دیکھئے ان کی زندگیوں کو جو انسار نے جو مہاجرین کی مدد کی انسار نے جس طرح سے مہاجرین کی بعض آباد کارے کے لئے کوششے کی وہ ایک مثال ہے میرے بھائیو اس سے اللہ تعالی ان کو بھی منشن کرتا ہے اس سے اللہ تعالی ان کی قربانیوں کو بھی اجاگر کرتا ہے رحمہ و بینہم وہ آپس میں دوسرے کے لئے بہت رحم دن تھے اتنے رحم دن تھے کہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے تھے ان کے پاس کچھ آتا تھا تو اپنے بھائی کے پاس بھیج دیتے تھے اپنا فاقہ کر لیتے تھے یہ اس طرح کا جذبہ ان کے اندر تھا وہ کیسے ہی اسے کے لئے رحم دن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم آیا روتا ہوا کہا اللہ کے نبی ایک یہودی نے میرا باغ لے لیا ہے میرے پاس وہی ایک باغ تھا اسی پر میرا گزر بسر تھا یا رسول اللہ مجھے میرا بات دلا دیجئے میں کہیں کا نہیں رہوں گا اس کے آنسو دیکھ کر کے نبی کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے آپ نے اس یہودی کو بلایا اس یہودی نے جب اپنا مقدمہ پیش کیا تو اس میں وہ یہودی حق پر تھا اور اس بچے کا وہ باغ نہیں تھا وہ برسوں سے چلا رہا تھا لیکن وہ یہودی کا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجمورا آپ نہ انصافی تو نہیں کر دے آپ تو ظلمن تو اس یتیم بچے کو اس یہودی کا بات نہیں دے سکتے تھے اسلام تعلیم نہیں دیتا یہ آپ نے اس کے حوالے کر دیا یہ دیکھ کر وہ بچہ اور رونے لگا کہ میں نبی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آئے تھا آپ سے مدل ماغنے کیلئے آئے تھا اور اللہ کے نبی نے اس یتیم اس کو دے دیا میرا بات اب میں کیا کروں میرے بھائیو وہیں ایک صحابی رسول بیٹے تھے ان کی آنکھ بھر آئی ان کا دل بھر آیا وہ یہودی جاہی یادہ کہ اس کو آواز دیا کہا اوہ فلان رکو ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے تم میرا باگ جانتے ہو کہا ہاں تمہارے باگ کے بارے میں مجھے معلوم کہا میرے باگ کے بارے میں تم کو اگر معلوم ہے تو کیا تم یہ سعودہ کروگے کہ میں اگر اپنا باگ تمہیں دے دوں تو تم اس یتیم بچے کا باگ اسے واپس کر دوگے کہا ہاں تمہارا باگ تو بہت اچھا ہے اگر وہ مجھے ملتا ہے تو میں اس یتیم بچے کا باگ اسے واپس کر دوں یہ کوئی پروپرم نہیں ہے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا باگ اسے دے دیا اس شرط پر کہ یہ یہ اس یتیم بچے کو اس کا باگ واپس کر دے گا اس کے بعد اس یتیم بچے کو وہ باگ دلا دیا اپنا باگ پروان کر کے رمہ ہو بہے نمہ وہ آقا اس میں ایک دوسرے کے لئے بڑے رحم دل چھو بڑی جگہ تھے دوسرے کے لئے کے دلوں میں اشدہو اے کفار لیکن کافروں کے لئے بہت سخت تھے بہت کٹھور تھے کافروں سے نمٹ نہیں سکتا تھا لیکن اپنے مومن بھائی کا معاملہ جب آتا تو بڑے رحم دل بن جاتے میرے بھائیو حیث مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ وفا سے پہلے کی بات ہے جنگِ بدر میں ان کے بھائی قائد ہو کر کے آئے ان کے مصاب بن عمیر کے بھائی قائد ہو کر کے آئے اور ان کے بھائیوں کو کچھ مسلمان رسیوں میں باند رہے تھے تو حیث مصاب بن عمیر وہاں سے گزرے تو ان کی بڑی دھارس بندی کہ دیکھو میرا بھائی جا رہا ہے ابھی شاید یہ میری مدد کرے اور اس کے سامنے یہ لوگ مجھے باندیں گے کچھ بھی ہے تو میرا بھائی ہے کہا مصاب ہمارے بھائی یہ دیکھو یہ لوگ ہمیں باند رہے ہیں تم کچھ نہیں کرو گے ہم کو بچاؤ گے نہیں میرے بھائی اتنا تو کرو حیث مصاب بن عمر واپس واپس ان لوگوں کے پاس آئے اور کہا مسلمانوں سے کہ ان کو اور زیادہ کس کے باند ہو ان کو اور زیادہ اچھے سے باند ہو کیونکہ ان کی ماں بہت مالدار ہے ان کو چھڑانے کے لئے بہت پیسہ دے گی اور اپنے بھائی سے کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو تم کو جو ماد رہے رسیوں میں یہ میرے بھائی ہیں رحمہ ہو رہے ہیں اشدہ والا کفار کافروں کے لئے سخت چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو چاہے بیٹا اور باپ ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلمانوں کے لئے رہن دلی آج میرے بھائیوں صحابہ کے اس اسوے کو آپ سامنے رکھتے ہیں آج ہم بہن سے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ کافروں کے لئے ان کے دل میں جتنا رہن دلی ہے جتنا اساتھ ہے جتنی ان کے اندر جتنا پیار ہے اپنی مسلمان بھائیوں کے لئے نہیں جو عزت ایک کافر کو دے رہے ہیں ایک مشرق کو دے رہے ہیں وہ اپنے بھائی کو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ نیتا ہے کیونکہ وہ جو ہے فلاں عددار ہے اس نے اس کو بہت عزت دے رہے ہیں لیکن اپنے بھائیوں کو وہ عزت نہیں دے رہے ہیں یہ عجیب معاملہ ہے یہ جذبہ اپنے دل پیدا کرو ایک کافر سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے معاملات کیا جا سکتے ہیں لیکن محبت عقیدت دوستی خلوص یہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے ہونا چاہیے میرے بھائیوں یہی ولا اور برا کے عقیدے کا تقادہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے تقویٰ پیدا کرے دعا وہ سنت کے تعلیمات رشنے میں زندگی بھائی کے پتا فرمائے انشاءاللہ اگلے درس میں حیث رکست صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صیرت کے واقعات اور حالات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے آمین سبحانہ اللہ بہنم اس تقفیٰ پاتو